ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آج کا ہمارا ٹوپک رہے گا ایرکرافٹ ہائیڈولک سسٹم یار ہائیڈولک سسٹم کیا ہوتا ہے ہائیڈولک سسٹم کی میں اگر بات کروں تو ہمارے ایرکرافٹ میں ہم کسی بھی مسینری کو ڈرائیو کرنے کے لیے کسی بھی میکنیکل کمپوننٹ کو موو کرنے کے لیے یا پھر یوں کہہ لیجئے کوئی بھی سروس اوپریٹ کرنے کے لیے اگر ہم کسی فلوڈ کا یوز کرتے ہیں اور وہ فلوڈ انڈر پریشر انرجی کو ٹرانسمیٹ کرتا ہے تو اوپریٹ دیٹ سروس اس کو ہم ہائیڈولک سسٹم کہتے ہیں تو یار وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ایرکرافٹ ہے اس میں سنگل ہارڈلک سسٹم کام کر رہے یا دو سے زیادہ ہارڈلک سسٹم کام کر رہے ہیں اور وہ سارے ہارڈلک سسٹم بہت ساری سروسز کو اوپریٹ کرتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون کون سی سروسز ہیں جو کی ہارڈلک سسٹم سے اوپریٹ ہوتی ہیں پہلی سروس کی میں اگر بات کروں تو وہ ہے ویل بریکنگ جیسے ہی ہمارا ایرکرافٹ لینڈ ہوتا ہے پائلیٹ بریک پیڈلز کو پریس کرتا ہے اور ہمارا ہارڈلک سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور بریک اپلائی کرتا ہے نیکسٹ سروس کی میں اگر بات کروں تو وہ ہے نوز ویل سٹیرنگ جیسے ہمارا ایرکرافٹ لینڈ ہو گیا تو دورنگ ٹیکس ہمارا ایرکرافٹ سٹیر کرتا ہے تو سٹیرنگ بھی جو ہے ہارڈلک لی اوپریٹ کرتے ہیں لینڈنگ گیر ریٹریکشن اینڈ ایکسٹینس and после takeoff and landing ہمارا landing year retract اور extend ہوتا ہے وہ services بھی ہم ہارڈلک لی اوپریٹ کرتے ہیں next service ہے flaps and slats so here flaps and slats ka operation بھی ہارڈلک لی ہوتا ہے next service ہے thrust reverser یہ بھی ہم ہارڈلک لی اوپریٹ کرتے ہیں next service ہے spoilers and speed breaks spoilers and speed breaks کو بھی ہم ہارڈلک سسٹم سے اوپریٹ کرتے ہیں next flight ہے flight control surfaces ہماری جتنے بھی فلائٹ کنٹرول سرفیسز ہیں جو کی اہلیران، رڈر اور ایلیویٹر ان سبھی کو ہم ہارڈولک سسٹم سے اوپریٹ کرتے ہیں ہمارے ایرکرافٹ میں جو کارگو ڈورس ہوتے ہیں ان کو بھی ہارڈولک سسٹم سے اوپریٹ کیا جاتا ہے جتنے بھی ٹرانسپورٹ ایرکرافٹ ہیں ان میں جو بھی ہارڈولک سسٹم سے اوپریٹ کرتے ہیں نیکس سرویس ہے وینڈ سیلڈ وائپرز وینڈ سیلڈ وائپرز کو بھی ہم ہارڈولک سسٹم سے اوپریٹ کرتے ہیں پروپیلر پیچ کنٹرول جیسا کہ ہم نے ہمارے پچھلے ویڈیو میں جس میں ہم نے پروپیلر کو ایکسپلین کیا تھا اس میں آپ کو بتایا تھا ویریابل پیچ پروپیلر اور بہت سارے پروپیلر کے ٹائپز اس میں ہم پروپیلر کی پیچ کو چینج کر رکھتے ہیں سو یہ پروپیلر کی جو پیچ ہوتی ہے یہ بھی ہارڈولک سسٹم سے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو یار جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہارڈولک فلیڈ ایسا میڈیم ہے جو کہ ہم انرجی کو ٹرانسمنٹ کرتے ہیں ہمارے ایرکرافٹ میں بہت ساری سرویسز کو اوپریٹ کرنے کے لیے اور یہ ڈیفرینٹ ایرکرافٹ میں ڈیفرینٹ سرویسز میں ڈیفرینٹ پریسر ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو ہمارا ایرکرافٹ کا جو ہارڈولک سسٹم ہم یوز کر رہے ہیں اس میں ایسا فلیڈ چاہیے اس کی پروپرٹی ایسی ہونی چاہیے کہ کسی بھی اوپریٹنگ پریسر پہ وہ اچھے سے کام کر سکے اور ہر انوارمنٹل کنڈیشن پہ وہ ہے اس کی ایفیشنسی کافی اچھی رہے تو آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کیا پروپرٹی ہونی چاہیے ہمارے ہارڈولک فلیڈ کی تو اگر ہم بات کریں پروپرٹیز آف ہارڈولک فلیڈ کی تو سب سے پہلی پروپرٹی ہوگی ہائی فلیس پوائنٹ اگر مان لو ہمارا ہارڈولک فلیڈ لیک ہو گیا ہے تو اگر ہمارا اوپریٹنگ ٹیمپریچر اگر جادہ ہے تو وہ اگنائٹ نہیں ہونا چاہیے means اس کا ہائی اگنیشن پوائنٹ ہونا چاہیے ہارڈولک فلیڈ کی فائر رزیسٹن پروپرٹی ہونی چاہیے next property کی میں اگر بات کروں تو وہ ہے viscosity ہمارے ایرکرافٹ کا جو ہارڈولک سسٹم ہے اس میں جو بھی فلیڈ ہم یوز کرتے ہیں اس کا جو فریزنگ پوائنٹ ہے وہ بہت ہی کم ہونا چاہیے اور اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ بہت ہی جادہ ہونا چاہیے مان لو کہ ایرکرافٹ اگر لوگ ٹیمپریچر ایریا میں اوپریٹ کر رہا ہے اور اگر ہمارا ہارڈولک فلیڈ جو ہے وہاں پہ جن جائے گا تو ہماری سرویٹس اچھی سے اوپریٹ نہیں ہو پائیں گی اور اگر ہمارا ایرکرافٹ ہائی ٹیمپریچر جون میں اوپریٹ کر رہے ہیں اور اس کا اگر وہ اگنائیٹ ہو گیا یا پھر وہ بوائل ہو گیا تو ہماری سرویٹس پھر بھی اچھے سے اوپریٹ نہیں کر پائیں گی سو ہمارے ایرکرافٹ میں جو بھی ہارڈلک فلوڈ ہم یوز کریں گے اس کا فریزنگ پوائنٹ بہت کم ہوگا اور boiling point بہت زیادہ ہوگا اور یہاں وہ low temperature پہ بھی easily flow ہو جائے گا وہ زیادہ viscous نہیں ہوگا at low temperature اور high temperature پہ وہ اپنی viscosity کو maintain کرے گا یہ نہیں ہے کہ وہ boil ہو جائے گا so viscosity جو ہے وہ ایک important role play کرتی ہے تو next property کی میں اگر بات کروں تو وہ ہے lubrication property ہمارا hydraulic fluid جس بھی service کو operate کرے گا جہاں بھی جائے گا جس بھی service میں جائے گا اس کے parts کو lubricate کرے گا means ایک lubricant property ہمارے hydraulic fluid میں ہونے چاہیے اور anti-corrosion properties بھی requirement ہے ہمارے hydraulic fluid میں جہاں بھی جائے گا اس کو lubricate کرے گا اور anti-corrosion property ہوگی تو ہمارا سسٹم ہے وہ اچھے سے اور ایک long term تک اچھے سے کام کرے گا next property کی میں بات کروں وہ ہے thermal conductivity یہاں ہمارا hydraulic fluid ہے وہ edge equivalent بھی کام کرتا ہے جہاں بھی جس بھی سسٹم میں جائے گا جہاں پہ بھی parts کی metal parts کی rubbing ہوتی ہے وہاں پہ heat generate ہوتی ہے اور ہمارا hydraulic fluid وہاں پہ جا کے as a coolant کام کرتا ہے وہاں کے temperature کو down کر دیتا ہے جہاں سے کی ہمارا جو material ہے وہ damage ہونا material failure کا chances جو ہے وہ کافی کام ہو جاتے ہیں تو ہمارا hydraulic system جو ہے must act as a coolant means وہ heat کو easily absorb کر کے easily release کر دے گا موسیقی 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 موسیقی